now i am going to introduce and explain general principles of human development and growth تو ہمیں آج یہ سمجھنا ہے کہ جو انسانی growth development ہے اس کے پیچھے جو ہے کیا purpose کیا process اور کیا pattern ہے جس کے ساتھ جو ہے انسان جو ہے وہ بڑھتا ہے اب اگر ہم یہ سوچ لیں کہ جی وہ فلان بچہ اور فلان جو انسان ہے اس کی growth اور development جو ہے وہ تو بہت اچھی ہو رہی ہے جبکہ ایک ہی گھر میں رہنے کے ساتھ دوسرا جو بچہ ہے اس کی growth اور development میں بڑا فرق ہے تو یہ چیز آج ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اس نے اس کو جو features کے ساتھ پیدا کیا تو اس نے چونکہ پوری کائنات ایک discipline کے ساتھ create کیا ہے اسی طرح سے جو انسان ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے اور مقصد کے ساتھ ساتھ جو ہے اس نے ایک پورے discipline کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے کہ جو اس کی growth اور development ہے وہ proper ایک جو ہے قائدے کے ساتھ جو ہے ہوتی ہے یہ نہیں کہ ایک چانک سے انسان جو پیدا ہوا ہے اس نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے لیکن بڑھنے کے اندر جو ہے اس میں فرق آتا ہے اگر ایک growth اور development میں تو it depends on the environment it depends on the pattern and process of the development and growth تو یہاں پہ ہم یہ آج دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ کون سے ایسے اصول ہیں یا قائدے ہیں جو کہ گھوان کرتے ہیں development and growth کو تو یہاں پہ جو psychologists ہیں they believe کہ we can understand the development and growth of a child to see or observe the pattern and process of the development کہ اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو ایک natural process جو اللہ تعالی کا یہ ہے کہ انسان جیسے اب پیدا ہوا ہے تو اس کی جو ہے automatically جو ہے growth جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے ہر لحاظ سے اس میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے physical change آ رہا ہوتا ہے emotional change آ رہا ہوتا ہے mental change آ رہا ہوتا ہے اسی طرح سے social change آ رہا ہوتا ہے جیسے ہی عمر بڑھتی ہے اور جیسے جیسے وہ environment کے ساتھ interact کرتا ہے تو یہ جو ہے اس process کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو general pattern ہے ایک انسان کے بڑھنے کا وہ کیا ہے یعنی general principles کیا ہیں basic principles کیا ہیں جس کے تحت ہر انسان جو ہے اس کی growth اور development ہوتی ہے اب اس میں ایک چیز جو بڑی important ہے کہ even though کہ وہ principle general اوپر ہیں individual differences in children's personality behavior timing of development principles and characteristics of development are universal pattern universal pattern کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان پیدا ہوا ہے تو اس کی عمر جو ہے وہ اب اس میں بڑھتی جائے گی اور اس میں تبدیلی آنا جو ہے ایک universal factor ہے یعنی اب پاکستان کا ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد بڑھنا شروع ہو گیا اس میں تبدیلی آ رہی ہے چاروں aspects میں تو یورپ میں بھی بیٹھا ہوا جو بچہ ہے اس کے اندر بھی اس کی اندر تبدیلی آئے گی یہ general pattern ہے جب ان patterns میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ growth اور development کا جو natural process تھا جو pattern تھا جس کے ساتھ اس کو بڑھنا چاہیئی تھا چار سال کے بچے کا قد جو ہے اتنے inches ہونا چاہیئے اتنے fit ہونا چاہیئے تو یہ جو بچہ ہے اس کی جو growth اور development ہے اس حساب سے نہیں ہو رہی اس سے ہم normality اور abnormality کا پتا چلا سکتے ہیں تو ثابت یہ ہوا ان کے جو aspect جو mention کر رہے ہیں psychologists کہ ہمیں growth کے pattern اور process سے development کے pattern اور process سے پتا چل جاتا ہے کہ growth اور development ٹھیک ہو رہی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنی عمر کے حساب سے صحیح بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا تو یہ چیز جو ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا principle جو ہے وہ کیا ہے development involves change تو چونکہ ہم نے ابھی بات کی کہ جو principles ہیں یہ universal pattern کو follow کرتے ہیں universal جو overall تمام دنیا میں جو ہے وہ pattern چلتے ہیں اب development involves change ہے change کا مطلب کیا ہے weight میں change size میں change proportion body proportion میں change اس کے body structure میں change اس کے behavior میں change اس کی intellectual capacity ہے اس میں change اس کی socialization میں change اس کی اس کا جو سفر immaturity سے maturity کا ہے اس میں change تو مطلب یہ کہ overall جو انسان کی شخصیت میں تبدیلی ہے یہ جو ہے ایک پہلا principle ہے اس کا growth and development کا کہ اگر وہ change نہیں آ رہا ہوتا stuck ہو جاتی ہے کہیں پہ growth اور development تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ growth کے اندر abnormality آگئی ہے جس کو فوراں ہمیں دیکھنا چاہیے تو first principle of development or growth is that that it involves change whenever the child is getting the maturity or it is the child is increasing with the passage of time and with the interaction of environment then the change will certainly come into the personality of child or human being so number two development is a continuous process یہ جو دوسرا اس کا principle ہے وہ یہ ہے کہ development جو ہے یہ کبھی بھی رکتی نہیں ہے جب انسان جو ہے وہ اس کی change آ رہا ہوتا ہے پہلا principle جو change کا تھا تو دوسرا یہ ہے کہ یہ continuous process ہے یعنی کہ ساری زندگی انسان جب تک زندہ رہے گا اس کے اندر تبدیلی آتی رہے گی کیوں اس میں جو دو چیزیں important ہیں کہ مچوریشن جو فیزیکل مچوریشن ہے وہ تو ایک خاص عمر کی حد تک رک جاتی ہے لیکن جو اس کا behavior میں تبدیلی ہے چونکہ environment کے interaction کی ہم نے بات کی ہے تو environment کے ساتھ انسان کا interaction مرتے دم تک رہے گا اس کے ساتھ اس کی emotional aspect اس کی mental aspect اس کی جو physical aspect دیکھیں نا physical aspect میں تبدیلی جیسے ہم کہتے ہیں کہ growth تو ایک خاص حد تک ہو گئی لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا accident ہو گیا جس کے بیو سے اس کا کوئی body organ چلا گیا اب اس organ کے چلے جانے سے اس کے behavior میں اس کے cognition میں جو تبدیلی آ گئی تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پہلے ایک positive انسان تھا وہ negativity کی طرف چلا گیا تو یہ سارا interaction جو ہے environment کے interaction سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کا نام ہم نے development کہا تھا تو اس لیے یہ continuous process ہے جیسے جیسے انسان جو ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے mature ہوتا جاتا ہے تب تبدیلی آ رہی ہوتی ہے اور جب مرتے دم تک اس کی environment کے interaction کے ساتھ جو learning ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی ہم اس learning کے نتیجے میں وہ اپنے اندر کچھ تبدیلی لے کے آتا ہے ایک تبعی تبدیلی ہوتی ہے کہ انسان environment سے interaction کے ساتھ لے کے آتا ہے تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ development اور growth جو ہے یہ اس کی development is a continuous process اور اس کے بات development follows a direction and uniform pattern in an orderly manner development proceeds from the center of the body outward پہلا ایک اس کا سوال یہ ہے کہ center of the body کی طرف سے outward کی طرف جو ہے وہ body بڑھتی ہے یہ ایک principle ہے تو اس لیے جو ہے وہ انسان کی جو body کی growth ہو رہی ہوتی ہے اس کا بھی ایک pattern ہے جس کے پرنسپل یہ جو اس کو کہہ رہا ہے proxy modestal development اس کا principle ہے proxy modestal development اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جسم جو ہے جب center سے outward کی طرف بڑھتا ہے اس کے لیے ہم یہ proxy modestal development جو ہے وہ use کر رہے ہیں تو direction of development from nearer to far apart یعنی آپ کی center سے بائی جیسے بڑھ رہی ہیں چیزیں تو اس کا نام جو ہے یہ principle ہے development کا جس کے ساتھ انسان کی increase آرہا ہے آگے جی دوسری چیز جو اس میں ہے development proceeds from the head downwards this is called the cifalow caudal principle cifalow caudal principle کا مطلب یہ ہے کہ head سے downward کی طرف جو ہے growth growth ہو رہی ہوتی ہے پہلے head ہے اس کے بعد آپ کی جو ہے downward growth ہوتی ہے یہ ایک principle ہے بڑا important تو child gains control of the head first then the arms and then the legs یہ ایک principle ہے جس کے ساتھ انسان کی growth میں اور development میں تدیلی آتی ہے increase آتا ہے یہ نہیں کہ جو جھاڑی ہے وہ خود بہت سے پیدا ہوئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک discipline رکھا ہے جو increase آرہا growth کے اندر کہ ایک central سے outward کی طرف ہے ایک head سے downward کی طرف ہے یہ دونوں جو terms ہم نے use کی ہیں یہ یہ ہمیں development کے pattern اور process کے بارے میں بتاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ کس طرح سے بڑھتا ہے